جو تم سے نہیں ہو پا رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ بنا ہوا ہے رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے ایک غیبی اصول یہ بھی ہے جو تقسیم کروگے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی پھر وہ دولت ہو علم ہو محبت ہو یا آسانیہ نفس وہ کہتا ہے جو انسان کو غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ غلط کام کروانا لے اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتہ سجاتا ہے لیکن سونے سے پہلے زمیر کو جگہ جاتا ہے ماں بے شک پڑی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہم ہر ضروری بات ماں سے سیکھ سکتے ہیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں کچھ لوگ ہم درد بن کر آپ کو لوٹ لیتے ہیں بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے لوگوں پر نہیں جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے اور جانتے ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی جب مدد مانگتا تو مت ڈال نہیں آتی وہ راستہ تلاش کرتا ہے راستہ نہیں ملتا دل میں اترنے کیلئے سیلی کی نہیں اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں عبادتیں بھی محبتیں بھی نفرتیں بھی عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو تم اسی کے ذریعے دنیا میں آئے ہو مدد کرنا سیکھے فائدے کے بغیر ملنا جولنا سیکھے مطلب کے بغیر آجزی سے چلنا سیکھے غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھے دکھاوے کے بغیر نکی کرنا سیکھے سورہ شمس میں خدا گیارہ قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکزہ بنا لیا اس دنیا میں کوئی خزانہ سامت کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے اللہ تعالی مخلوق سے زیادہ حق دار ہے کہ اس سے درا جائے اور شرم کی جائے اور وہ ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے علیم وہ خبیر ہے یوسف علیہ السلام تو نبی اللہ کے تھے ان کو تو اللہ نے بچانا ہی تھا عجیب بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ کر زلیخہ بھی بچ گئے جب آپ کا دل درد سے بھر جائے آنکھوں میں بے تہاشا آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپکے چپکے باتیں کریں کیونکہ رب سب جانتا ہے لیکن اب سے سننا چاہتا ہے میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے علم کم تر چیز ہے کردار بڑی چیز ہے زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو اس دن ہماری زندگی اختتام کی جانب سفر شروع کر دیتی ہے جس دن ہم ان چیزوں پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں جن پر بولنا چاہیے ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینستا ہے خوش نصیب ہے وہ رو جو خدا کیلئے روئے بورا مرد بھی دودھ میں شہد ملا کر پیئے تو جوان ہو جاتا ہے برائی اچھائی سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی